بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کچھ زیادہ دور کی بات نہیں ہے جب پچھلے حکومت موجود تھی اور سینٹ کے اندر ایک بہنچال آیا تھا سیاسی حلچل ہوئی تھی جس میں سینٹ چیئرمن بھی بدل دیئے گئے اور بلوجستان کے اندر بھی ایک سلسلہ ایسا ہوا کہ وہاں کی جو وزارتِ آلہ کی جو سیٹ تھی وہ بھی تبدیل ہو گئی اور ایک نئی پارٹی بھی وجود میں آ گئی جس میں حکومتی جماعت کے بھی بہت سے لوگ شامل ہوئے یہاں پر بھی پیپلز پارٹی ہمیں اس مقام پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک ڈیفرنٹ پلیٹ فارم پہ نظر آئی ایک ڈیفرنٹ لائن پہ نظر آئی آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو اپوزیشن پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی دو بڑی جماعتیں جو ہیں وہ لیڈ کر رہی ہیں لیکن ان میں جو اختلافات ہیں ان کا براہ راہ فائدہ جو ہے یا راہ ہموار ہو رہی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہو رہی ہے گمان یہ کیا جا رہا تھا کہ سینٹ میں جو سٹرانگ پوزیشن یا نمبر گیم کی بات کی جاتی ہے تحریک انصاف کے پاس وہ نمبر نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ان کے معاملات خراب نہیں ہوں گے تو کیا سیاست میں پرس پردہ سیاست بھی ہو رہی ہے کچھ مہرکات ایسے ہیں جو اس میں عمل پی رہے ہیں ہم آج ساتھ سٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں شواق گوندل صاحب صاحب ایک سیکٹری انفرمیشن ہے آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں سر تینکیو اتذیہ کار بھی ہیں آپ سیاست ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی چیز کو بھی ہم غیر حتمی اور غیر سرکاری نہیں کہہ سکتے جیسے الیکشن کے نتائج آ رہے ہوتے ہیں آج بھی وہی سلسلہ ہے جی سرکاری نتائج آئیں گے پتا چلے گا صدر کون بن گیا یہ بھی پتا چل جاتا ہے لیکن سر اس کے پیچھے ایک پوری ایک گیم پلان کی بات کی جا رہی ہے لوگ یہ کہتے ہیں زبان زدہ عام جس کو کہتے ہیں کہ اب یہ باتیں ہونے لگی ہیں کہ پیچھے کوئی ہے ایسی قوت جو کہ پاکستان پیپس پارٹی کو اور پی ایم ایلین کو الگ کر رہی ہے اور دونوں کو ڈیوائٹ کیا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آسف صاحب بات دیکھیں یہ اس میں کوئی چیز حتمی شاہست میں تو نہیں ہوتی کہیں بھی کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی ہمیشہ وقت کے ساتھ ساتھ حالات کے ساتھ ساتھ اور مفادات کے ساتھ ساتھ چیزیں اور انٹرسٹ جو ہے وہ بدلہ کرتے ہیں یہاں پہ بھی اگر دیکھیں اب صورتحال یہ ہے کہ جب الیکشنز ابھی ہونے والے تھے تو یہ کوشش کی گئی کہ ایک متحدہ جو ہے وہ اپوزیشن جا وہ بنا لی جائے جو کہ نہ بن سکی اور جماعت اسلامی اور جماعت اسلامی نے ایک اس وقت غلط فیصلہ کیا کہ انہوں نے ایک جو تھی متحدہ جو ایم ایم اے بنائی اور اس کا حصہ بن گئے تو اس لیے وہ اقتدار سے وہ شاید باہر رہ گئے اگر وہ اسی متحدہ دنگ و جلس عبل کا حصہ نہ بنتے اور جس طرح سے انہوں نے پہلے کیا ہوا تھا پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد اپنا قائم رکھتے تو شاید اب وہ شریک اقتدار بھی ہوتے اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح کا سٹربن ایٹیٹوڈ جناب نواز شریف صاحب نے اختیار کیا گزشتہ دو سالوں کے درمیان جو جب سے یہ پنامائی شروع ہوا اور اس سے پہلے بھی جب وہ شروع ہوا تھا تو اس سے تو ایک تصادم کی فضاء جو تھی وہ پیدا ہو گئی تھی سیاسی طور پر بھی اور اداروں کے ساتھ بھی سیاسی طور پر بھی اور اداروں کے ساتھ بھی اب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کوئی پہلی بار تو ہوا نہیں ہے کہ پی ایم ایل این نے ادلیہ کے ساتھ تصادم کی صورتحال پیدا کی آپ کو یاد ہوگا جب نائنٹین نائنٹی سیون میں نائنٹین نائنٹی سیون میں جب سجاد علی شاہ چیف جیسٹس ہوا کرتے تھے اس وقت بھی پی ایم ایل این نے ایک تصادم کی فضاء پیدا کی تھی جس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ چیف جیسٹس کو جانا پڑا بلکہ صدر مملکت کو بھی جانا پڑا اب مسئلہ صرف اتنا ہے کہ جناب نواز شریف جو ہے جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ کچھ وہ انتظار نہیں کرتے ہیں لیکن سیاست میں کمپرومائزز ہوا کرتے ہیں سیاست میں اکومڈیشن ہوا کرتی ہے پیپلز پارٹی کی میں سمجھتا ہوں اب اس کے پوری ہسٹری دیکھ لیں رائٹ فرم زلفقار علی پوٹو پیپل پارٹی ہمیشہ اکومڈیشن میں یقین رکھتی ہے کوئی اگزیسٹ کی پولیسی اکومڈیشن اکومڈیشن میں یقین رکھتی ہے انہوں نے جتنی اکومڈیشن یہ پروائیڈ کرتے ہیں اتنی شاید کوئی دوسری ساس جماعت اکومڈیشن نہیں دیا کرتی ہے اس لیے نہ صرف یہ کہ خراب سے خراب حالات میں بھی پیپلز پارٹی دیکھیں وہ نہ صرف ایگزسٹ کر رہی ہے بلکہ وہ پروسپر کر رہی ہے وہ اب سندھ کے حکومت انہوں نے لے لی ہے اب فیلیل گورنمنٹ میں اگرچہ وہ حکومت میں نہیں ہے لیکن وہ کوئی اتنا ان کے بارے میں کوئی کریٹیکل بھی نہیں ہے اور اسی طرح سے اب دیکھیں کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹر آسم کا کیس تھا دیوسری کیسی سے بہت سارے اور کیسی سے یہ سارا ہونے کے باوجود پیپلز پاڑے کو کوئی ایس اچ کوئی زک نہیں پہنچائی گئی ہے ٹائمنگ بہت میٹر کرتی ہے فریال تالپور صاحبہ اور زرداری صاحب کے خلاف جو ایف آئی اے کے کیسے شروع ہوئے اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بڑی زوردار دبنگ تقریر کی تھی اور اس کے بعد یہ دبائی بھاگ گیا تھے جب انہوں نے کہا تھا میں ایٹ سے ایٹ بجا دوں گا لیکن وہ ایٹیں اٹھا کے خود ہی لے گئے ساتھ دبائی تو وہ معاملات کچھ پسے پردہ جو محرکات ہیں ان کو بھی سمجھا جا رہا ہے کچھ کیسز جن کا آپ نے بھی ذکر کی ہے ڈاکٹر آسم کی بات کی اس سے پہلے وہ تقریر کا میں نے ذکر کر دیا آپ سمجھتے ہیں کہ پسے پردہ محرکات میں یہ بھی سلسلہ ہے دیکھیں یہ جس طرح سے صورتحال ہماری ہے سیاسی صورتحال اس میں یقینی طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پسے پردہ محرکات جو ہیں ان کو رول آٹ نہیں کیا جا سکتا بیکن دیکھیں اب پی ٹی آئی ایک نئی جماعت ہے ان میں وہ اس طرح سے وہ جو کہتے ہیں کہ جی وہ پرانے تجربہ کار سیاستدان اور یہ وہ وجدان سیاسی نہیں ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے لیکن اب یہ اقتدار میں آگئے ہیں اب ان کے ساتھ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ ان کا نمبر پورا نہیں ہوگا جی ان کو فلان جی کا مشکل پیش آئے گی فلان جی کا مشکل پیش آئے گی لیکن تمام مشکلات کے اوپر یہ قابو پاتے چلے جا رہے ہیں اس کا کیا وجہ ایک بنیادی وجہ کیا ہے کہ اپوزیشن جو ہے نمبر ون ان میں کوئی اتحاد نہیں ہے کومن فیکٹری کوئی نہیں ہے کسی اپوزیشن میں مثلا اب پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کس بفات کے تیت یا کس ایشو کے اوپر وہ اکٹھے بیٹھیں گے ان کا تو وہ بیٹھنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے آپس میں بیٹھنے کا اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ جب اقتدار میں آئے ایم ایم ای میں تو سب سے لکریٹیو سیٹیں جو تھی وہ تو خود لے گئے جماعت اسلامی کو انہوں نے ایک عدد وزارت دے کے انہوں نے فارق کر دیا تھا پانچ سال تک ان کا چیف منسٹر بھی چلتا رہا اب یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہیں کہ اپوزیشن کے پاس ہے کیا کیا ان کے پاس کوئی کامن گراؤنڈ ہے کوئی کامن فیکٹر ہے جن کی بنیاد پہ وہ اکٹھے آپس میں مل بیٹھ کر چل سکے ان کے پاس کوئی کامن گراؤنڈ نہیں ہے ان کے پاس سی او ڈی نام کے ایک ڈاکمنٹیشن جو ہوئی تھی نہیں وہ سی او ڈی جو تھی وہ پہلی بات ہوئی ہے کہ وہ سی او ڈی اب ختم ہو گئی ہے اس میں کوئی اس پہ عمل درامت جو کہ اگر آپ اس کے وہ کانٹیس دیکھیں جو کہ زرداری صاحب نے خود کہہ دیا تھا کہ معاہدے کوئی آسمانی صحیفے نہیں ہوتے نہیں وہ یہ تو دنیا بھر میں ہوتا ہے سر معاہدے جب تیہ کیے جاتے ہیں جب سائن کیے جاتے ہیں تو اسی وقت ان کا جو ہے وہ ان حطات کا عمل شروع ہو جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ وہ ڈیلیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں دوسری یہ کہنا کہ جی وہ ان معاہدوں کے اوپر وہ ہمیشہ قائم بنے کے وہ قائم نہیں رہتی ہے اب ان کے اوپر خود جو سی او ڈی جب سائن کی گئی تھی تو جب اقتدار میں ایک جماعت آئی تو انہوں نے خود اس پر عمل درامت نہیں ہوا اور اس کی بنیاد جو تھی مسارکتر این آر او مسارکتر بنایا گیا تھا جس این آر او کی بنیاد کے اوپر بہت سارے لوگ اقتدار میں واپس آئے پاکستان واپسی ہوئی بہر نظیر صاحبہ کی واپسی ہوئی اسی کے تحت جناب نواز شریف صاحب کی بھی واپسی ہوئی اب دیکھیں یہ ایک فیکٹ کی بات ایک فیکٹ ہے لیکن بہرحال وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ پھر این آر او بھی ختم ہو گیا پھر کوئی این آر او ہوگا نہیں این آر او کی اب اس طرح سے چانس میرا خیال ہے نہیں ہو سکتا کیونکہ جانے کے لیے بھی این آر او کی ضرورت ہوگی نہیں اب اس طرح سے این آر او اب میرا نہیں خیال کہ کوئی این آر او ممکن ہے لیکن کوئی نہ کوئی دکھ جس سکتا ہے کہ اس کو آپ دوسرا نام دے سکتے ہیں اب کوئی اور ریکانسیلیشن کمیشن کا نام دے سکتے ہیں یا کوئی اس طرح سے کوئی کوئی سلسلہ جہاں وہ چل سکتا ہے لیکن اب جو ان کی خواہش نواز شریف صاحب کی سب سے پہلی خواہش یہ ہے کہ نمبر ون کے پارٹی ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے نواز شریف صاحب کے ہاتھ سے شہباز شریف صاحب کو وہ پارٹی کا اقتدار دینے کے لیے بھی پوری طرح سے تیار نہیں ہے وزن دا فیملی وزن دا فیملی ان کا یہ ہے اب پارٹی جس میں سمجھتا ہوں انتشار کا شکار ہے اس میں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے شاید اس پارٹی کو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے اس کو کوئی ہائی جیک کر لے گا اور مسلم لیگ کا تو امیشہ سے یہی رہا ہے کہ مسلم لیگ تو بنتی بھی رہی اس میں سے نئی جماعتیں جنب بھی لیتی رہی تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں پی ایم ایل این کا جو ہے مزید جو حصے ہیں وہ شاید آپ کو ڈس برز ہوتی ہے مزید نظر آتی ہے جو فریکچرڈ جماعت ہے اس لیے وہ اس طرح سے یہ جماعت قائم نہیں رہ سکے گی اور پیبلز پارٹی البتہ چونکہ وہ میں سمجھتا ہوں جس طرح میں نے یہ کہا کہ وہ اس طرح سے سٹیبن نہیں ہے کندل صاحب آپ نے کہا کہ زرداری صاحب مفاہمت اور مسلحت کی بات بات کرتے رہے اپنا ٹائم بھی گزار لیا انہوں نے بہت سارے ایسی سیچویشن بھی تھی کہ لگتا تھا کہ آج فوج آئی آج حکومت گئی آپ سمجھتے کہ ان کا جو ویجن ہے یا ان کی جو پولیسی ہے وہ سکھانے کی کوشش کرتے رہے نواز شریف صاحب کو بھی یہاں تک کہا کہ جی تو میں تمہاری جماعت بھی چھوڑ دے گی میں سپورٹ کروں گا تو وہ سمجھے نہیں تو کیا سمجھانے میں فرق تھا یا لہت یہ ہے کہ اب دیکھیں لیٹس گو بیک ٹو تھاؤزن ایٹ جب پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی انہوں نے ایک کولیشن آفر کیا پی ایم ایل این کو اس کولیشن میں انہوں نے جو کی وزارتیں تھی مثلا وزارت خزانہ پلانی وغیرہ جو بڑی امپورٹن وزارتیں تھی وہ پی ایم ایل این کو دے تھی ٹھیک ہے سب لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ جو میریج تھی وہ فسخ ہو گئی وہ ٹوٹ کے لیکن زرداری صاحب نے اپنے لیے راستہ ہمار کر لیا اور وہ صدر مملکت جو ان کی خواہش تھی وہ یہ سوچنا یا یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ وہ انہوں نے فوری فیصلہ کیا تھا انہوں نے بہت پہلے سے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ یہ جب اقتدار میں ہم آئیں گے تو میں صدر مملکت بنوں گا تو وہ انہوں نے صدر مملکت کا عوضہ بھی سنبھال لیا پانچ سال تک وہ صدارت بھی کرتے رہے اور وہ اقتدار ان کی پارٹی جو تھی وہ اقتدار بھی کرتی رہی اور صدر میں انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا ہے اب یہ سمجھ لیے پہلے تو ان کو ایم کو ایم کی بھی ضرورت بھی پڑھا کرتی تھی لیکن اس بار ان کو ایم کو ایم کی بھی ضرورت نہیں پڑھی ہے جبکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کو صدر سے بھی ان کو ووٹ بہت کم ملیں گے یہ وہ ان کے کچھ لوگ چھوڑ کے بھی چلے گئے جی ڈی اے بھی بن گئی ایم کو ایم کی سیٹیں جو تھی وہ پی ٹی آئی کو بھی مل گئے اس کے باوجود پیپلز پارٹی جو تھی وہ ایگزیسٹ کر رہی ہے ایگزیسٹ دہ صرف ایگزیسٹ کر رہی ہے بلکہ پہلے سے بہتر پوزیشن میں آگئے سن میں لیکن گندل صاحب اوورال پیپلز پارٹی نے پاکستان میں اگر دیکھیں جو پچھلے ریزرٹ سے اس سے بہتری دکھائی ہے نہ صرف سن کے اندر بلکہ اور بھی جگہوں پہ لیکن جب آپ نے ذکر کیا پچھلی حکومت میں ایم کیم اور این پی جو دو اپوزٹ پول تھے کراچی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے جو کنفلکٹ زون ہے جو آپ کا کلیش آف انٹرس نظر آتا ہے وہ دونوں وفاق میں حکومت میں ساتھ شامل تھے اور کراچی میں جو حالات تھے وہ سب کو معلوم ہیں تو یہ کیا ایک چام ہے زرداری صاحب کے اندر جو سب کو لے کے بھی چلتے ہیں دشمنوں کو ساتھ بھی بٹھا دیتے ہیں نہیں بیٹھے تو میاں صاحب نہیں بیٹھے ساتھ بات یہ ہے کہ میں نے جیسے کھانے کے زرداری صاحب جس وہ کہتے ہیں کہ مفامت عموی طور پر اخباروں میں یہ کہا جاتے ہیں کہ مفامت کا بات یہاں زرداری صاحب کی نمبر ون سیاست میں کوئی ایگو نہیں ہوا کرتی نہ کوئی جو اس طرح کی صورت ہوا کرتی ہے سیاست میں اکومڈیشن ہوا کرتی ہے کہ آپ نے اپنے موقف کو قائم رہتے ہوئے اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے وہاں کہاں کہاں لچک دکھانی ہے اور یہ بھی لوگوں کو اثر دینا ہے کہ میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا اگرچہ وہ اس سے بہت ادھر ادھر ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے آپ کا جو وہ جو موقف ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے ایک اپریشن یہ دیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بلکل اسی طرح سے ہم اسی طرح سے ایک موقف والی یا اسی طرح ایک پرنسپل جماعت ہیں لیکن وہ پرنسپل پتہ نہیں شاید کہاں چلے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ سیاست میں میں سے بہتا ہوں جس طریقے سے پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو سنبھا رہا ہے ابھی دیکھیں حالی میں یہ بلاول کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ نوجوان ہے آپ اس کو پتہ نہیں ہے لیکن جس طریقے سے وہ پجاب میں اس بار اس الیکشنز میں وہ ریلیز لے کر چلا ہے کوئی اور جماعت ریلیز لے کر نہیں چلی ہے کوئی اور جماعت ریلیز لے کر نہیں چلی ہے اکہ دو کہ جلسے ضرور ہر ایک نے کیا بڑی بڑی جگہ پر لیکن ریلی کسی نے نہیں کیا ریلی کسی نے نکالی صرف بلاول نے ریلی نکالی ہے اور اس کا آپ یقینی طور پر دیکھیں ایک بڑا اثر پڑا ہے امپیکٹ آئے گا ابھی نہیں آیا لیکن ہی ایز میٹ جس طرح کہتے ہیں کہ اس نے اپنے لیے جگہ بنا لیے جگہ بنا لیے اپنے لیے اور اس نے ہیز امرجنگ ابھی امرج ہو رہا ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو اس نے اپنی عمر سے ایک بڑا ہونے کا اس نے سمجھتے ہوئے میں کیونکہ وقت تھوڑا سا شورٹ ہے میں چھوٹا سا آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا جس کا چھوٹا ہی آنسر میں چاہوں گا ملے میں آپ پانچ سال حکومت کو پورا کرتے دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے میرا خیال ہے جی کرنے چاہیے کرنے چاہیے پورے کرنے چاہیے بکاز ان کے پاس چاہیے تو آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کو نظر ایسا لگ رہا ہے کہ جی میرا خیال ہے کہ کریں گے کیونکہ امران خان جس طریقے سے امران خان میں ساری چیزوں کے علاوہ ایک چیز جو ہے انہیں صاحب امران خان میں determination بہت ہے امران خان میں commitment بہت ہے اور with this commitment اس commitment کے لیے اس determination کے لیے وہ بہت سارے چیزیں قربان بھی کر دیا کرتا ہے اس لیے آپ نے وہ کسی رشتے ناتے پہ اس کو وہ وہ بھی قربان کرتا ہے کرکٹ کی اسٹری میں بھی اگر آپ دیکھ لیں اس میں دیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر امران نے اپنی پارٹی کو سب سے جو بڑا اس وقت مجھے خطیہ لگ رہا ہے کہ پارٹی کا جو کنٹرول ہے یا اس کی جو کمانڈ ہے وہ تھوڑی اس کو گرپ کرنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ اشفاہ گندر صاحب آپ نے اپنا وقت دیا ناظرین آج کے آ چکے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اپوزیشن کا جو رول ہے وہ بڑا مانی خیز ہے اس وقت خاص طور پارٹی کے تناظر میں ہم نے بات کی ہے اور جو محرکات ہیں جو چیزیں ہیں جو آہ زبان زدہ عام یا پھر ڈرائنگلو ڈسکشنز جو ہوتی ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم نے کانسپریسی تھیوڈی کو بھی ڈسکس کرتے ہوئے چیزوں کو اس تناظر میں دیکھا میں چاہوں گا آپ سے اجازت علانے کے بعد موسیقی